میں اپکس کمیٹی کی اس میٹنگ میں سب کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم یہاں پہ اکٹھے سب ہوئے ہیں بہت دیر سے یہ پروگرم ہمارا بن رہا تھا کہ ہم کوئٹہ میں بیٹھیں اور جو نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کا ریویو کریں اور اپکس کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کی کیا پروگرس ہے یہاں پہ اور کتنا عمل اس پہ ہو رہا ہے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ساتھ ہی ساتھ جو problem areas آپ کے ہیں جو آپ کے ایسے کوئی مسائل ہیں کوئی obstacles ہیں اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں طرح brief کریں federal government کے طرف سے کامی کے طرف سے جس قسم کی بھی مدد آپ کو چاہیے وہ مدد آپ کو مزید اور دی جا سکے تاکہ آپ اس action plan کو صحیح طرح سے effectively implement کریں اور اس کے tangible results جو ہیں وہ قوم دیکھیں صرف صوبے کے لوگ نہیں بلکہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک national action plan بنا ہے جو سب کی consensus سے بنا ہے یعنی کہ سب parties کے consensus سے یہ document جو یہ بنا ہے یہ plan بنا ہے اور اس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کراچی میں بھی میں نے ابھی بات کی کہ یہ بایا ہے کہ یہ не جائے فистا کا عزی typically проис massử gas принتاہ ترت دیکھ سورا باگستان آپ کو شاید بھیار سے سپ کیہ próximoمالزگیوں کی کوئی چیزیں ہیں وہ آسان نہیں کچھ آسان ہیں اور کچھ دیفیکل ہیں لیکن ان ڈیفکٹ ڈیسیشن کو ہم نے لینا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کرانی ہے اور اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جو ہے وہ گورنمنٹ اف دی پروینس اف گلوچستان دی فیڈرل گورنمنٹ دی عام فورسز اف پاکستان اٹھو گیدر آن سیم پیج ان سیٹنگ آن ون ٹیبل یہ ایک دوسرے کی افرٹس کو کمپلیمنٹ ہم کر رہے ہیں صوبے کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہے ہیں عام فورسز اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ پولٹیکل پارٹیز نے نیشن ایکشن پرانٹ کو انڈورس نہیں کیا اس میں جنرل رحیل بھی دس گھنٹے اس میٹنگ میں موجود تھے اس میں ڈی جی آئی سائی بھی اس میں موجود تھے اس میں جو ہے وہ ڈی جی ایمو بھی موجود تھے اور اس میں باجوہ صاحب بھی موجود تھے اور اس دس گھنٹے کی میٹنگ میں انہوں نے بھی اپنی بہت انپوٹ دی اور اس کوشش میں رہے کہ یہ پلان جو ہے اس کو ہم سب کنسنسز کے ساتھ انڈورس کریں اور اس کے بعد پھر اس کی امپلومنٹیشن جو ہے اس کو ہم مل کے کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ بڑی سپیٹ کے ساتھ دی کانسیوشنل امینمنٹ was passed by the parliament and the military law was amended by the parliament تو یہ within days it happened اور اس کے بعد اب میرے خیلے کے اب ذمہ داری گورنمنٹس پہ آتی ہے کہ اس کو اب effectively enforce کریں امپلیمنٹ کریں اور ابھی ہم دوسرے صوبوں سے ہوا ہیں ابھی جنرل صاحب پنجاب اور کے پی کے کا بھی دورہ کر چکے ہیں میری بھی شباز شریف صاحب سے اس سلسل میں بات چیت ہوتی رہتی ہے اب کسی صوبے کی پیس بہتر ہے کسی کی کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہی پیس پہ چلنا چاہیے ایک ہی ہماری سپیڈ ہونی چاہیے اور اس میں ایک دوسرے کو بلکہ سبقت لے جانے کی ایک ہماری ریس ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں